بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 6 نومبر 222 ہے ناظرین کھیل جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ مراحل میں داخل ہو گیا ہے یہ جو چار سال سے جو گوگا پارٹی کی الائز پارٹی ہیں یہ جو مل بانٹ کے کھا رہے تھے اور ملک کو لوٹ رہے تھے اب ان کا وہ جو ایک پنجابی کی مثال ہے چھتنا چھ دال ونڈندہ ٹائم اب ان کا جوتوں میں دال بانٹنے کا ٹائم جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے جو پچھلے ایک دو دن سے جو پرویز الائی کے انٹرویز آ رہے ہیں اس سے آپ نتیجہ آخص کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گوگا پارٹی کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے جس طرح عمران گوگے نے چند دن پہلے جب اس نے پچھلے چھ ماہ سے کمپین لانچ کی اسلام آباد کے اوپر دعویٰ بولنے کی تیاری کی اور پورے پاکستان میں جلسے جلوس کر کے لوگوں کو موبلائز کیا اور پھر اسلام آباد پر قبضے کی ایک مضموم کوشش کی جو پہلے پچیس مئی کو اللہ کی ذات کی رحمت سے ناکام ہوئی اور اس کے بعد دوبارہ یہ چھبیس نومبر کو جب یہ دوبارہ جرت نہ کر سکے اسلام آباد کی طرف آنے کی تو پھر اسلام آباد کی باؤنڈری پہ بیٹھ کے یہ دمکیاں لگاتے رہے اور وہاں پھر اس نے ایک اعلان کیا کہ میں پنجاب کی اور خیبر پختونکھا کی جو حکومت ہے میں ان اسمبلیوں کو جو ہے وہ میں ڈیزولف کر دوں گا اب پرویز علائی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ چار ماہ تو اسمبلیز ڈیزولف نہیں ہو سکتی اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں یہ جس پرویز علائی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا آج کل اس نے اس کو وزیر علیہ پنجاب بنایا ہوا ہے اب آنے والے دنوں میں جب یہ دوبارہ اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو یا اس کو بے وفا کہے گا تو پھر ناظرین جو کھیل جو ہے وہ آپ کو یقینا سمجھ آئے گا کہ کتنے دلچسپ مراحل میں ہے ابھی عمران خان صاحب نے پرسوں ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے جنرل باجوا کو تو سی دے کے بہت بڑی گلتی کی ہے میں عمران خان صاحب کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو دبانے کی کوشش کی گئی اس کی فیملی کو حراس کیا کبھی ایف بی آر کے ذریعے کبھی مختلف اداروں کے ذریعے تو پھر جب وقت گزرا تو پھر عمران خان نے تسلیم کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس بیجنا حکومت کی بہت بڑی غلطی تھی پھر ایک وقت آیا جب عمران خان صاحب پاکستان کے اندر جتنے بھی ہمارے ریل سٹیٹ کے جو بزنس ہیں ان کے عمران خان صاحب ایجنٹ بنے ہوئے تھے ان سے پیسے لے کے بقیدہ طور پر ان کی تشیر کرتے تھے اور ٹی وی کے اوپر آ کر ملک کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ آپ ریل سٹیٹ میں پیسے لگائیں دیکھیں آپ کو کتنے پیسے بچیں گے پھر انہی کے لیے ایک امنیسٹی سکیم نکال لی پھر جب وہ امنیسٹی سکیم سے وہ تمام لوگ فیضیاب ہو گئے تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ریل سٹیٹ والوں کو امنیسٹی سکیم دینا میری بہت بڑی غلطی تھی اور یہ تب ان کو یاد آیا جب وہ آدھے پاکستان کو لوٹ کر لے گئے پھر ایک وقت گزرا جب میاں محمد نوازشیف صاحب اپنے علاج کے لیے باہر گئے تو پھر عمران خان صاحب اس وقت تو آن بورڈ تھے اور بعد میں پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ان کو باہر جانے دینا میری بہت بڑی غلطی تھی اب جب انہوں نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کہہ دیا کہ جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینا میری بہت بڑی غلطی ہے تو عمران گوگا صاحب آپ خود دیکھ غلطی ہیں آپ نے پاکستان کے اندر سوائے غلطیوں کے کچھ نہیں کیا غلطی کر کے اس کو اون کرنا بہت بڑا پن ہے لیکن غلطیاں در غلطیاں کرنا یہ آپ کے ناہل ہونے کی نشاندہ ہی کرتا ہے آپ چار سال پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے پنجاب کے اندر آپ نے بزدار کو لگایا یہ آپ کی غلطی تھی آپ کی فرہ باجی پنجاب کو لوٹتی رہی یہ آپ کی غلطی تھی آپ نے پنجاب کو کھنڈرات میں بدلنے کی کوشش کی یہ آپ کی غلطی تھی آپ نے احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا مظاہرہ کیا لوگوں کی چادر چار دواری کے تقدس کو پمال کیا اور ان کو پبندے سلاسل کیا یہ بھی آپ کی غلطی تھی وہ جو آپ نے سائفر کے متعلق ایک جھوٹا بیانیاں بنایا اور امریکہ کو اس سازش کا ذمہ دار قرار دیا اور پھر بعد میں آپ نے اس سے بھی یوٹرن لیا اور کہا کہ امریکہ کے خلاف جو ہم نے بیانیاں بنایا سازش کا وہ بھی ہماری ایک غلطی تھی اور اگر میں ان شارٹ ورڈز کہوں کہ آپ کا پاکستان کی سیاست میں رہنا اور اس کو آگے پنپنے دینا یہ بھی پاکستانیوں کے بہت بڑی غلطی ہے تو یہ بے جا نہ ہوگا اب پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ امران جو ہے یہ ہر وقت جیسے ہی وقت گزرتا ہے یہ یوٹرن لیتا ہے اور اپنی تمام تر غلطیوں کو تسلیم کر کے پھر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے ابھی خدارہ اس کی سناخت کریں اور اس فتنے کا تدارک کریں تاکہ ہمارے بچوں کا بہتر کل جو ہے محفوظ و شکریہ